ملی بھائی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجئے گا اپنے جانبوں کے بارے میں والیکم اسلام جی کیا ہے آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا نا اونچہ بولی ہیں جی جی کیسے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک تھاک اللہ کا شکر یہ آپ کی بینسیں ہیں ساری جی الحمدللہ یہ ہماری بینسیں ہیں کچھ ان کے بارے میں بتائیں کتنا یہ آپ کو دود دیتی ہیں یہ دود الحمدللہ جو ایک بینس ہے بندہ یا پھر وہ چوکر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تاکہ یہ ایزیلی سے اپنے کامیں مشغول رہے اور ہم دودھ چونے میں ہمیں کوئی پرابلم جو دکھنا اور ان کو گصہ کیوں چڑھا ہو آئیتنا گصہ تو نہیں ہے لیکن جب وہ کوئی دیکھیں نا کوئی جانور ہے جانور کی جگہ میں کوئی انسان آجایا انسان کی جگہ میں کوئی ایسا جانور آجا تو انسان پریشان ہوئے دی پھر جانور ہے تو اس والے سے وہ تھوڑا ساپنے کامیں مشغول ہیں لیکن وہ غصے تو نہیں ہو رہے جب آپ کوئی لگ رہے ہیں اب یہ دیکھیں کتنی مگن ہو کہ یہ بکری رہی ہے یہ دیکھیں بکری جانوروں کے اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے یہ جہا ایک ایسی ہیں یہ ہے جی بینس کیا ہوا تو یہ ان کا چارہ ہے یہ فوڈ ان کا اور یہ بلکل ان کو باندھا نہیں ہوا ایسی ہوپا نہیں کیونکہ یہ باہر سے باندھا تو ہم اس سے پہلے کہ ان کو غصہ چڑے اور ہم آرے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم ادھر سے چلے جاتے ہیں تو یہ تھوڑے سے جانوروں کا سائٹ تھی تو سوچا آپ لوگوں کو میں دکھاؤں یہ تھوڑے سائٹ کی جو بکریوں آپ کو بلا رہی ہیں تاکہ آپ ان کی ویڈیو بنائیں سوشل میڈیا پر ہیٹو نہ چاہ رہی ہیں جیسے وہ شامی نے لالے لالے کا کنسیپٹ کیا تھا کالی اور چھٹی کا اپنی اپنی میڈیا کو کردار ادھا کرنا چاہتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ کانڈلیٹیوز میں بنایا کے اتنی ہٹ کریں اس کی آواز کو پوری دنیا سنیں اور لوگ یہاں پہ رہے ہوارے میں بکری کو دیکھیں کہ یہ اتنا میں کیسے کر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کی ویڈیوز بنائے اور سائٹ میں آپ دیکھنے کے خلال جس میں چارہ ڈالا ہوا ہے نیدار کے ٹھیک اچھوڑا ہے بکری تنے پہ بکری میں کرا کرتے ہیں بے ذکر ہو کہ بیسوں کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے چارہ کھا رہی ہے اور وہ بھی کتنا پیار سے ان کو نواز رہے ہیں حالانکہ جیسے وہ کھڑے ہیں ان کے بالکل نشانہ پر کھڑے ہیں اگر بیس کو تھوڑا سا اپنے موز سے یا سر سے ٹکر لگایا تو میرا نہیں خیال کہ یہ بکری وہ زندہ بچے گی زندہ بچے گی یا زیوار سے جا کے نہ ٹکرائے وہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیس کو تھوڑا سا گسایا اس نے تھوڑا سا اس کو سر سے مارنے کی کوشش کی لیکن بکری نے کیا کیا ایک کھلی سے چھلانگ لگا کے دوسری کھلی میں جا پڑی ہے تاکہ اس کو زیادہ غصہ نہ آئے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے چارہ لے کی آیا آرہا بھائی چھوٹا بھائی جاں ادھر دکھائیے تھوڑا سا کیا بھینک رہے ہیں یہ کیا لے کے جا رہے ہو لالے 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 آپ کو کیسا لگا ہمارا فام ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو جتنی بھی ہم نے انفرمیشنم بتائی ہے آپ کے لئے بہت زیادہ آپ سے مستفید ہوں گے آپ کو بہت زیادہ اچھی بھی لگی ہوگی وہ دیکھے وہ دیکھے وہ دیکھے وہ دیکھے ایک لڑائی ہونے لگی تھی اس طرح کی مسیحید ویڈیوز لینے کے لئے ہمارے چینل کو فلک راجپوت پینڈو کو سپرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کریں اور ہمارے چینل کو سپرائب کریں تاکہ ارزان نہ ہماری ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ جو انفرمیشن دے سکیں اور فلک بھائی کے لئے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ یوٹیوب پہ میند کر رہے ہیں اور میں جہاں تک پوسیبل ہو سکا میں ان کو برپور ساتھ دینے کے لئے تیاز ہوں بلکہ پورے عظم اور حوصلے کے ساتھ ان کو بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے جس کام کے لئے لگے ہوئے اس کام کو آپ نے کمپلیٹلی کرنا ہے تاکہ آپ کا جو منزل ہے آپ کا جو منزل کا تیین ہے اللہ پاک آپ کو اس منزل مقصود پر پجائے آپ کے مشن کو کامیاب بنائیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے چینل کو اتنے چار چاند لگائے گا پوری دنیا میں آپ کا نام بن جائے بلکہ پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا میں آپ کا فلک راجبود پینڈو جو چینل اتنا ہٹ ہو جائے اتنا ہٹ ہو جائے کہ آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ پڑے شکریہ 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 اللہ حافظ